اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کرے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں خوش ہوں آباد ہوں اپنے گھروں میں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو آج میں حاضر ہوں ارمونو دہ ٹرط نئے سچ کے ساتھ فیروز خان ہم سب کے فریوٹ ایکٹر پاکستانی جن کے مشہور رامے خدا اور محبت خانی اس طرح کے اس طرح کے رومینٹک ڈرامے انہوں نے کیے ہیں کیا ان کی زندگی میں رومینس ختم ہو گیا ہے کیا ان کو واقعی میں طلاق ہو گئی ہے اس طرح کے نیوز بہت گرم ہے آج کل سوشل میڈیا پر تو میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں گی کیا یہ نیوز سچی ہے یا جھوٹ ہے ان کی شادی دو ہزار اٹھارہ میں ہوئی تھی اور علیزے سے ہوئی تھی علیزے کو ان کی بہن ہمیمہ ملک نے پسند کیا تھا ان کے لیے ایک دعوت میں جنہیں دیکھتے ہی انہوں نے پہلی دفعہ میں پسند کر لیا تھا اور ان کا ایک بیٹا دو ہزار انیس میں پیدا ہوا تھا جس کو انہوں نے کافی سوشل میڈیا پر وائر ہوئی ان کی تصویریں انسٹرائی گرام پر اس کے بعد ان کی ابھی بیٹی کچھ ہی دن پہلے ان کی بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کو لے کے علیزے شاہ کربلا بھی گئی تھی زیارت پہ اس بارے میں بھی انہوں نے انسٹرائی گرام پر ویڈیوز ڈالی تھی پکچر اپنی شیئر کی تھی لیکن ان کو واقعی میں علیدہ ہو گئے ہیں یہ لوگ کیونکہ ان دو ایک دوسرے کو انسٹرائی گرام پر ان فالو کر دیا ہے اور علیزے نے اب ان کی فیروز خان کی پوری فیملی کو ان فالو کر دیا ہے یہ لوگ ایک دوسرے کو انسٹرائی گرام پر ان فالو کر دیا ہے انہوں نے کیا یہ نیوز واقعی میں سچی ہے کہ ان کو واقعی طلاق ہو گئی ہے اب یہ طلاق سے بھی آگے بڑھ گئی ہے بات کیونکہ یہ دونوں الگ رہتے ہیں اور بچے علیزے کے پاس ہیں جس کے لیے فیروز خان نے اپنے بچوں سے ملاقات کے لیے کوٹ سے آرڈر بھی لیا ہے یہ اپنے بچوں سے مل سکتے ہیں لیکن طلاق کی وجہ بھی سامنے نہیں آئی ہے جیسے ہی اس بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے لیکن ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کسی کپل کو الگ نہ کرے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں طلاق کا لفظ اللہ کو بھی ناپسند ہے تو اب اس کی کیا وجہ ہوئی ہے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے تو خدا حافظ رکھے گا اپنا بہت سارا خیال